یا اللہ تُو نے سمجھایا ہم کوئی نہ سمجھے تُو نے روکا ہم کوئی نہ روکے اے میرے مالک جیسے معصوم بچہ ماں باپ سے بچھڑ کر پارا پارا ہو جاتا ہے اے میرے راب تُو سے دور ہو کر ہم بھی پارا پارا ہو گئے ہیں اے میرے مالک نہ کوئی راستہ نظر آتا ہے نہ کوئی رہبر نظر آتا ہے ایک تیرے حبیب کے فرمان کی حاصل ہے میرے بھائی وہ ہیں جو مجھے دیکھیں گے نہیں اور میرا کلمہ پڑھیں گے ہم نے نہیں دیکھا تیرے حبیب کو ہم نے نہیں دیکھا قرآن کو ترتے کو ہم نے تو چاروں طرف ننگی ننگ دیکھا ہے چاروں طرف گناہوں کی منڈیاں آباد دیکھی ہیں یا اللہ تیرے حبیب نے ہمیں بھائی کا بتا یا اللہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے لیکن تُو نے ہمیں آگ پر لگا تیرے نبی کو تکلیف ہوگی میرے شاہد اپنے نبی کو تکلیف سے بچانے کی خاطروں میں معاف کر دی دو یا اللہ ہماری مثال اس بچے کی ہے جو کاغذ پر الٹی سیدھی لکی رہیں لگا کر اپنی اممہ سے پوچھتا ہے اممہ میں نے یہ کتنا اچھا لکھا ڈیڈ میں نے یہ کتنا اچھا لکھا ماں باپ کو پتا ہوتا ہے الٹی سیدھی لکی نے وہ کہتے ہیں میرے بچے تم نے تو کمال کر دیا تم نے تو بہت اچھا لکھا میرے مولوز زندگی بھر کوشش کی زندگی کی کتاب میں کچھ حرف لکھے تھا لیکن میرے آقا پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو الٹی سیدھی لکی رہوں کے سوا کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے تم نے اگر دیکھ لیا تو ہم مارے گئے تم نے امتحان میں ڈالا تو ہم مارے گئے میرے آقا اے مان سے زیادہ پیار کرنے والے باپ سے زیادہ شفقت دینے والے ہمارے زندگی بھر کے الٹی سیدھی لکی رہوں پر تو بھی کہنا شعبات بہت اچھا یہ ہے تیری آس ہے تیرے حبیب کی شفاعت ہے اس دو کے علاوہ ہم خالی فقیر ہیں ہماری عورتیں فقیر ہیں ہمارے مرد فقیر ہیں ہمارے بچے فقیر ہیں ہماری بچیاں فقیر ہیں ہمارے عرب عجم کالے گورے سب فقیر ہیں تیرے حبیب کی امت پہ آج بڑا فتر آیا ہے نہ تجھے جانا نہ تیرے حبیب کو جانا اے ہمارے رب مرمانی کرنا آج فیصلہ کر دے کہہ دے جاؤں گا نہ معاف کر تیرے خزانے کوئی کھٹ جائیں گے